وَالْفِقُوا مِمْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَيَّا تِعَهَدَكُمُ الْمَوْتِ تیرا سگا بیٹا تیری جیب سے شنافتی کار نکالے گا تیری علماری کی چابی تلاش کرے گا تیری گاڑی کی چابی تلاش کرے گا یقین جانو زفر شہزاد کو فکر نہیں ہوگی اب دن علال کوکاری اجمل مولانا زغر کو فکر نہیں ہوگی فکر تیری بیوی کو ہوگی جو اللہ اکبر روتے ہوئے بیٹے سے کہے گی مامے نو فون کر دے پچچچے نو فون کر دے پھپی نو فون کر دے سب کو فون کر دے کراچی والو آ جاؤ بلٹان والو آ جاؤ عبدالحکیم والو آ جاؤ پیر محل والو سارے کے سارے آ جاؤ کمرے سے بار مکلے گا یہ پھپیر یہ مسیر یہ چچے سارے کے سارے پرچیاں لے کے بیٹھے ہوں گے اور تیرے کل موٹر سیکل کئی نہیں تے میری لے جاؤ فلانے مسیح سے اعلان کرا دے فلانے چک کے چلان کرا ہے بائیچوی کرا دے چھپنجا پچھپنجا ترونجج کرا دے حضرات ایک جرور اعلان سنو آج سرگانہ مر گیا آج ملک مر گیا ادوان مر امیر عزیز و آم عرائی کا انتقان ہو گیا آ جاؤ سارے آ جاؤ بچے آ جاؤ بڑے آ جاؤ چھوٹے آ جاؤ امیر آ جاؤ غریب آ جاؤ اس کی چرپائی کو کنڈا دے کے دھکا دے کے قبرستان کے اندر چھوڑاؤ ربے کعبہ کی قسم اب اس کی ہمارے گھر میں ضرورت کو ہی نہیں تیرے سگے بچے اٹھا کے لے کے جائیں گے تیرے سگے رشتہ دار اٹھا کے لے کے جائیں گے تیرے خاندان والے اٹھا کے لے کے جائیں گے ابھی آپ کا میرا کفن میں لانی ہوگا ربے ا گھر کے اندر سے بہتریر بریانی کے پکنے کی خوشبو آنے لگ جائے گی ہونا میرے ساتھ ہے جو قبر میں ہونا مجھے بچانے میرا بیٹا نہیں آئے گا مجھے بچانے میرا کوئی نہیں آئے گا یہ ایک رات کے پیٹ میں رہنے میں ہمارا یہ حال کر دیا قبر کے پیٹ میں اس جوانی کو جو اللہ کی نافرمانی میں یہ بڑے پا جو اللہ کی نافرمانی میں یہ تیری رعونت جو اللہ کی نافرمانی میں یہ تیرا غرور جو اللہ کی نافرمانی میں چر رہا ہے قبر کے اندر بتا یہ بندے طرح کیا حل کرے گا اور کونسی قبر سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے ستنہ یا پیتیس بال سفید ہو گئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا جناب ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نورس کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آپ کے بالوں میں بھی سفیدی آ گئی آپ کی جوانی بڑا پے میں بدل گئی کملی والے آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا فرمایا ابی جبرائیل علیہ السلام آ کے گئے ہیں اور قرآن کی وہ آیتیں سنا کے گئے جن آیتوں میں عذابِ قبر جن آیتوں کے اندر جہنم کا عذاب مجھے بتلایا گیا جبرائیل علیہ السلام قرآن سنا رہے تھے عذابِ جہنم سن کے میں محمد کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے صبح سے لے کر سام تک ہم نے خدا کی کلگن نعمتوں کو استعمال نہیں کیا پانی مانگا پانی دے دیا روٹی مانگی روٹی دے دی شربت رنگ برنگا مانگا شربت عطا فرما دیا ہم نے اللہ کی کون کون سی چیز نہیں مانگی جو مالی کے کائنات نے انکار کیا ہو لیکن مالکم لا ترجونا للہ وقار اے میرے بندے تُو نے جو مانگا میں نے تجھے دے دیا لیکن میرے تیرے سے پانچ وقت کا سجدہ مانگا تُو نے مجھے نہیں دیا پتا قیامت کے دن میں دانے محصر میں میرے سامنے کون سی یاری لے کے آئے گا اللہ حافظ مانگا میں نے بھی تیرے سے جمعے کے بعد جبہ مانگا او بندے جس وقت کا حکم آیا میں نے کہا میرا بندہ تو میرے گھر میں آکے مجھے دکھا دل میں جب میں اپنا چیرہ دکھا جایا کر جو جہاں تو بلائے گا میں وہاں آ جاؤں گا میں تجھے اپنے گھر میں آؤ انکار نہ کر تو دکان پہ بلائے گا میں وہاں آ جاؤں گا ہسپتال میں بلائے گا وہاں آ جاؤں گا کمرے میں بلائے گا وہاں آ جاؤں گا سفر میں بلاؤں گا میں آ جاؤں گا اے میرا بندہ جب میں تجھے بلاؤں تو نانا کیا کر جب تو مجھے بلائے گا تیرا خدا تجھے نانی کرے گا یہ تو عدلے کا بدلہ ہے حضرت بحلو الرحمت اللہ علیہ پھر عدلے کا بدلہ ہو جاتا ہے حضرت بحلو الرحمت اللہ علیہ ایک مٹھائی والی دکان کے پاس سے گزرے مٹھائی والے نے کہا دیا مٹھائی کھاوے گا کہاں جی ہاں کھاؤں گا کوئی لڈو کی ڈلی کوئی جلیبی کی ٹکڑی ان کے ہاتھ کے اوپر لگ دی آپ نے کھائی اور اللہ کا شکر ادا کر دیا آگے چلے ایک عاشق معشوق گلی کے کنارے پر روٹ کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اللہ والا مجذوبہ نہ انداز میں چلنا تھا اسے کسی جیس کی فکر نہ تھی کیچر رستے میں آیا پانی رستے میں آیا حضرت بحلو رحمت اللہ علیہ کا پاؤں اس کے اندر چلنا گیا اور آپ کا پاؤں رکھنا تھا کہ کیچر کے چھنٹے اڑے ان دونوں جوان لڑکی لڑکے کے کپڑوں پہ گر گئے لڑکے سے برداست نہ ہوا دل برداستہ ہو کر آیا حضرت بحلو رحمت اللہ علیہ کے موں پہ تھپڑ مار دیا کہاں تجھے شرم نہیں آتی تو کیوں اس طرح کی چال چلتا ہے میری محبوبہ کے کپڑوں کو تُنے گندہ کر دیا حضرت بحلو رحمت اللہ علیہ دیکھ کے موسکرانے لگ گئے آسمان کی طرف دیکھے گا الہی تینا بھی کیا کہنا واہ الہی تیری بھی بنیازی ہے کئی مٹھائییں کھلواتا ہے کئی تھپڑ مرواتا ہے لیکن ہماری تیرے سے دوستی ہے تو ہاں کرے گا تو ہاں ہے تو نہ کرے گا تب بھی ہاں ہے حضرت بحلو رحمت اللہ علیہ چد قدم آگے گزرے پیچھے سے لڑکی لڑکے کے رونے کی آباد آگئی آپ نے پیچھے مُن کے دیکھا وہ لڑکی اپنے ساتھی اپنے یار کے پیر دبا رہی ہے کہری بحلو الخدا کے واسطے پرت کے واپس آجا مڑ کے واپس آجا تیرے ہاتھ جوڑتی ہوں تیرے پیر پہتی تیرے پاؤں پڑتی ہوں جسے پنجابی میں پیری پہنا اے بحلو الواپس آجا اللہ کے واسطے جو تُو نے بدعا دے دی ہے جو تُو نے اسے برا بلا کہہ دیا الفاظ واپس لے لیں یہ نادان تھا میں معافی مانگتے ہوں حضر بحلو رحمت اللہ علیہ کہنے گے رب میں اکمر کی قسم ہے میں نے تو اسے بدعا دی کوئی نہیں بحلو الواپس آجا پھر بتا اس کے پیٹ میں درد ہے جو جان لے وہاں ثابت ہو رہا ہے اس کی حج کیاں بندی ہوئی ہیں اس کی جان نکلی ہوئی ہے حضر بحلو رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی درد دیکھا مسکرا کے کہنے گے واہ مولا اتنی جلدی بدلہ لے لیا مجھے اندازہ نہیں تھا تیری میری یاری اتنی پکی ہے پھر اس لڑکی لڑکے کی طرف دیکھے کہنے گے معاملہ برابر ہو گیا اس نے کہا بے لول کیا ہوا کہا تجھے تکلیف پہنچی تیرے یار کو غصہ آیا تیرے یار نے مجھے مار دیا مجھے تکلیف مجھے اللہ اکبر مجھے تکلیف پہنچی میرے یار کو غصہ آیا میرے یار نے تیرے یار کو مار دیا اتنا اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق ہو جائے تعلق کب بنے گا جو تمہیں اللہ کا رسول دے لے لو جس چیز سے منع کر دے خبردار دوبارہ اس کی طرف دیکھنے کی تو تمہیں اجازت کوئی نہیں جب آپ کا میرا ایمانیہ تک پہنچے گا پھر میرے عزیز و حرام حلال کا پتہ لگے گا اچھے بورے کا پتہ لگے گا بڑے چھوٹے کا پتہ لگے گا ختم نبوت کا پتہ لگے گا شان سابہ کا پتہ لگے گا ابو بکر عمر عثمان علی کو پتہ لگے گا اگر میرے عزیز و آپ میرے میں اچھے بورے کی تمیز ختم ہو جائے گی پھر میرے عزیز و بعد بیٹے کے مقابلے میں لاکہ آلہ کے کھڑا کر دیا جائے گا بیٹی کو ماں کے آگے زبان دراز کر دیا جائے گا یار یاری کے چکر کے اندر اللہ اکبر یار کا گھر اجارنے میں لگا رہے گا اللہ اکبر میرے عزیز و حالات اس وقت ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ اپنے کے ہاتھوں سے اپنوں کو نوچا جائے گا اس لیے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کوئی نہیں اللہ کے ساتھ تعلق جب مضبوط ہوگا حضرت امام احمد بن حمبر رامت اللہ علی پچھلے دنوں اللہ والے کی قبر پر جانا ہوا احمد بن حمبر رامت اللہ علی کی قبر میں رزیز ہو اللہ اکبر بغداد کے اندر ایک پو سیدھا سے مکان میں اللہ والے کی قبر بنی وہاں جا کر فاتحہ پڑھنے کا موقع ملا احمد بن حمبر رامت اللہ علی کے پاس دو عورتیں آگئی کہنے لگی احمد بن حمبر ہم دونوں بہنیں ہیں آپ نے فرمایا جی بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں کہنے لگی اللہ والے میں تینے سے مسئلہ پوچھنا ہے آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتی ہو کہنے لگی ہمارا بھائی بڑا غریب ہے ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے پہلی زندگی اس کی بڑی گناہوں میں گزری ہے لیکن ہم اسے چھیڑتے نہیں اسے توبہ کرنے کا پروردگار عالم کے قریب ہونے کا اسے موقع دیتی ہیں امام محمد بن حمبر کہنے لگی وہ کہنے لگے بتاؤ پھر کیا بات ہے رحمت اللہ علیہ وہ کہنے لگی ہمارا بھائی کچھ کماتا نہیں اللہ اکبر تھوڑا بہت کماتا لیتا ہے ہم اپنے بھائی کی مدد کرتی ہیں ہم نے گھر کے اندر چرخہ رکھ رکھا ہے سودکات کے کپڑا بناتی ہیں ہمارے گھر کے چراغ میں تیل کوئی نہیں ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں کہ دیئے میں تیل ڈال کے دیا روشن کر سکے جب تک دیئے میں دو چار کترے رہتے ہیں ہم چرخہ کاتی رہتی ہیں سود بناتی رہتی ہیں کپڑا بناتی رہتی ہیں جب ہمارا دیا بوجھ جاتا ہے تو ہم دونوں بہنے اپنا چرخہ لے کے چھتے اوپر چڑ جاتی ہیں اللہ اکبر ساتھ والے پڑوسی کے سین کے اندر دیا جلا رہتا ہے اس کے گھر کی روشنی ہماری چھت کے ساتھ آکے ٹکراتی ہے اس روشنی کے سائے میں ہم جو سود کاتی ہیں بتا اس کی کمائی ہمارے پہ حلال ہے کہ حرام ہے اللہ پڑوسی کے گھر سے جو روشنی آ رہی ہے اس سے ہم اپنے گھر کا کام کر کے خرید و فروغ کا ربار کرتی ہیں بتا کمائی حلال ہے کہ حرام آمد بن حمل جیسا شخص رونے لگ گئے روکے فرمانے لگے مسئلہ تمہیں بعد میں بتاؤں گا پہلے بتاؤ تم بہنوں کا بھائی کون ہے وہ کہنے لگی اللہ اکبر تجھے بتائیں ہم بہنوں کا بھائی بشر حافی رحمت اللہ علیہ امام آباب بن حمل دھاڑے مار کے رونے لگے فرمانے لگے جس کا بھائی اللہ کے قریب اتنا جس کے بھائی کا تقوی اتنا عالی ہوگا وہ بہن اللہ کے نزدیک اتنی عالی ہوں گی سبحان اللہ وغیر نہ میرے عزیزوں یقین کریں جب ہمارے حالات کی بہتری نہیں آوے گی کمارے پر زبانی زبان آئے گا پر اسانیاں بڑھتی جائیں گی حکومت نے یوں کر دیا پچھ نہیں یوں کر گی ہم نے بھی کچھ کیا کہ نہیں کیا اللہ سے کتنے دون ہیں خدا کے قریب ہونے کے ہم نے کوشش کی کہ نہیں کی مولی صاحب کیا کریں نمازیں تو پڑھتے ہیں مولی صاحب کیا کریں توبہ تو کرتے ہیں دیکھیں سارے کام تم کرتے ہو شیخ شیبیلی رحمت اللہ لے کر راستے سے گزر رہے ہیں یہ تمہیں اللہ والوں کے نام بتا رہا ہوں وہ نہیں جو تبلے باجے والے تھے وہ اللہ والے تھے جو اللہ اللہ کر کے ساری مخلوق کو رات کو اٹھا دیا کرتے تھے یہ وہ اللہ والے تھے اللہ اکبر حضرت خواجہ فضل علی قریسی رحمت اللہ علی مسکیل پر شریف والے جن کی ایک چادر دھوتی ہوا کرتی تھی ایک میرے عزیزو کرتا ہوا کرتا تھا سر کے اوپر رمال ہوا کرتا تھا رکبے مرکبے والے تھے اللہ اکبر میرے عزیزو انڈیا سے کچھ بزرگ آگئے ایک ان کے پاس استاد آگئے بڑھا کے کہلنے گا ازر جی اس لاکنیت سے آیا ہوں ایک اور ساتھ آپ کے مرید آگیا اور کہلنے گا ازر جی آپ کے پاس خان کا میں وقت گزارنے آیا ہوں اللہ کو پانے آیا ہوں رحمت عالم کی تابہ داری کرنے کے لیے آیا ہوں حضرت فرمانے لگا ٹھیک ہے نماز روزہ میں سہدہ سا آدمی ہو تسبیعہ ہوتیہ لوٹا ہوتا ہے اللہ اکبر رات کا جب پہر رات ہوئی تحجد کا وقت آیا حضرت خواجہ فضل علی قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ اٹھے اور وہ ذکر کے مشلے کے اوپر آگئے آپ کا مرید جو اس وقت خان کا مصلاح کی نیت سے آئے تھا وہ بھی آگیا اللہ والے کیا کام ہے فرمایاتا اللہ اللہ بیٹھ کے کریں گے تحجد پڑھنے کے بعد خواجہ فضل علی قریشی کھڑے ہوئے اب کہاں جا رہے ہو فرمایا کھیتوں میں حل جوتنے کے لیے جا رہا ہوں تو کہنے کے اللہ والے میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا بتاں تیرے بیل کہاں بندے ہوئے تیرا حل کہاں ہیں آپ نے فرمایا وہ سامنے میرے بیل ہیں ان کو حل میں جوت اس پر کھیتوں کے اندر لیا پہلا دن تھا اسے کھیتوں میں لانے کا راستہ پتا نہیں تھا حضرت خواجہ فضل علی قریشی کھیتوں میں جا کے کھڑے ہو گئے آپ کا وہ خادم و نیا مرید تھا وہ حل لے کے فلانے کے کھیت سے آنے لگا آپ نے یوں کر کے جھانک کے دیکھا کہ ساتھ والے کھیت سے لے کے آ رہے فرمایا مریدہ مریدہ میرے بیلوں کو وہیں روک دے حضرت خواجہ فضل علی قریشی دوڑے دوڑے گئے اللہ اکبر اس کے کھیت سے اپنے بیلوں کو نکالا باہر کر دیا اور اپنے سر سے پگڑی اتاری فرمایا تم میرے بیلوں کے پیر پکڑ لے میں اس کے پیروں سے پگڑی سے مٹی صاف کروں گا مٹی صاف کرتے ہوئے اللہ کیا گے رونا شروع کر دیا فرمایا مالکہ تُنہے میرے پہ مہربانی فرما دی مالک تُنہے میرے پہ کرم اور فضل فرما دیا وہ رید کہنے لگا بیلوں کے پیروں سے مٹی صاف کرنے میں کونسا کرم ہو گیا فرمایا تُجھے پہلا دین ہے یہاں آئے تربیت دینے کے لیے میں اپنے کھیت کے لیے جو بیل لے کے آتا ہوں حل لے کے آتا ہوں وہ اس راستے سے لے کے آتا ہوں اس کی کھیت کی مٹی مالکہ اجازت کے بغیر میرے بیلوں کے پیروں میں لگ گئی اب یہ بیل میرے کھیت میں آ کے حل چلائیں گے رب اکبر کی کا سمیں پرائے کی فصل کی مٹی میرے کھیتوں میں مل جائے گی اجنے اگنے والی اناج میرے پہ حرام ہو جائے گی یہ ہوتا ہے تقویہ یہ ہوتا ہے اپنا خیال کرنا بچ بچ کے چلنا شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ میرے عزیز و راستے سے گزر رہے ہیں ایک چور کو میرے عزیز وہ فاسی پہ لٹکے دیکھا اس کا دائیں ہاتھ کوئی نہیں اس کا بائیں ہاتھ کوئی نہیں اس کا ایک پیر کوئی نہیں اس کا دوسرا پیر کوئی نہیں شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا گلے کے اندر پھٹ پک گلے کے اندر پھندہ لٹکا ہوا ہے اور مرا پڑا ہے شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ ننگے پیر دوڑ گئے اور جا کے اسے جب پھی ڈال لی اسے گلے لگا لیا اس کا ماتھا چومنے لگ گئے مرید بڑے حیران بڑے پریسان ہو گئے کہ لگے ہمارے سید کو کیا ہو گیا ایک نے کان میں جا کے کہا کوئی ولی اللہ نہیں ہے کوئی غوث کتب عبدال نہیں ہے کوئی ختم نبوت میں مرنے والا نہیں ہے کوئی صحابہ اکرام کی عزت میں مرنے والا نہیں کوئی قرآن کی عظمت میں مرنے والا نہیں یہ تو اب اس بزار کا بڑا چور مشہور ہے یہ تو اس بزار کا بہت بڑا چور ہے اللہ اکبر اس نے تو ہر گھر کے اندر ڈاکہ ڈالا جس کی سزائے سے مل گئی شیخ شبلی رحمت اللہ لیکن لگے تمہیں کس نے کہہ دیا میں اس کی چوری کی وجہ سے یا اس کی نمازوں کی وجہ سے اس کی ولایت کی وجہ سے میں اس کا ماتھا چوم رہو بلکہ یہ چور مرتا مجھے بڑا سبق سکا کے چلا گیا اور کہن لگا شیخ شبلی دیکھ مجھے چوری سے کتنا پیار ہے میں نے دائیں ہاتھ کٹوا دیا چوری نہ چھوڑی میں نے بائیں ہاتھ کٹوا دیا چوری نہ چھوڑی میں نے دونوں پیر کٹوا دیا چوری نہ چھوڑی میں نے ٹانگیں کٹوا دی چوری نہ چھوڑی مجھے غلط چیز سے اتنا پیار ہے میں نے اپنے جان کے ٹکڑے کروا دیئے جس اللہ کی محبت تو کر رہا ہے اس خدا کی محبت کی خاطر اپنی جان نہ بچا لینا بلکہ جان دینے کا وقت آئے محبت بچا لینا جان دینے میں پروانہ کرنا اللہ آج ہم اپنا آپ بچاتے ہیں ہم اپنا گھر بچاتے ہیں کہتے ہیں پہلے خیش پھر درویش پہلے اپنا آپ دیکھو جی پہلے اپنا آپ دیکھو کوئی فقیر دکان پہ آ جائے اب صبح سبزی والا بھی کہے گا تینوں پتہ نہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا بندہ پوچھے تیری چھاپڑی تیری پیٹرول سے جلتی ہے یہ تو زفر شہزاد کو فکر ہونی چاہیے مجھے فکر ہونی چاہیے کل جو ہم نے جلسوں میں آگے جانا ہے ساری چیزوں کے ماچس کا ریٹ مہنگا سبزی کا ریٹ مہنگا اللہ سابون کا ہر چیز کا ریٹ مہنگا ہو جائے تینوں پتہ نہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا جی پتہ نہیں کومت کی کر کے رہے گی پچھلی کومت نے تنہیں کچھ نہیں کیا کچھے پھلوں کو رنگ دیا تنہیں کچھ نہیں کیا پانی ڈال ڈال کر تنہیں سبزی بھاری کی تنہیں کچھ نہیں کیا تنہیں گڈیریوں کے اوپر پندرہ پندرہ کلو پانی ڈالا تنہیں کچھ نہ کیا تنہیں گوشت کے اندر پانی کے ٹیکے لگائے تنہیں کچھ نہ کیا تنہیں حرام کو حلال کر کے بیچ دیا تنہیں کچھ نہ کیا تنہیں بارہ رپے کی ملنٹ وارٹر کی بوتل پینتیس رمائے پہ بیٹی تنہیں کچھ نہ کیا تو خدا کے کار سے ڈر تیری وجہ سے خدا ہستیوں کو اور بستیوں کو غرق کر رہا ہے کوئی کسی کو اپنے آپ کو صدارنے کی کوشش نہیں کرتا ہر کوئی کوشش کر رہا ہے اے صدر جائے اے صدر جائے اپنے آپ کو صدارنے کی کوشش کری اور جب تک میرے عزیزو ہمارے اندر احساس کا مادہ نہ پیدا ہوگا جب تک آپ کو مجھے میرے عزیزو پلٹنے کا احساس اور آپ کے دل کے اندر نہیں آئے گا اس وقت میرے عزیزو لاکھ حکومتیں ہمارے لئے خیر کے کام کر جائیں دنیا والے خیر کے کام دکھائیں یہ امت یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی کیونکہ میرے عزیزو ترقی ملے گی اللہ کے حکموں میں ملے گی ترقی ملے گی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ترقی ملے گی ورنہ میرے عزیزو ٹھوکرے کھا رہے ہیں ٹھوکرے کھاتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم چلے جائیں گے ہمارے بعد جو آئیں گے ان کے لئے اس سے بڑا کھوڑ گڑا کھوڑ کے چلے جائیں گے اس لئے میرے عزیزو اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگو اپنا احساس کرو ایک اللہ والے کی میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا وہ اللہ والے کہنے لگے صدیقی صاحب آج کل کیا مصروفیات ہے دائیں بائیں والے کہنے لگے آپ کو نہیں پتا پاکستان کا مشہور خطیب ہے روٹی کہیں کھاتا ہے سالسا چائے کہیں پیتا ہے ناشتہ کہیں ہوتا ہے صبح و شام چلتا پھرتا ہے اچھا جی بہت مصروف خطیب ہے اللہ اکبر بڑے بڑے ابغناگار توبہ تحت اللہ کرنے والے بن گئے یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو اپنے پر رونات ہے کسی بات پر قیامت کہتے ہیں اللہ نے پکڑ لیا یقین جانو جان چھوڑانی مشکل ہو جائے گی دردر کے بات کرتے ہیں یا اللہ مخلوق خدا کی بیکرامی نہ ہو جائے یا اللہ وہ بات زبان سے نہ نکل جائے جو بات تیرے نبی کی طرف سے منصوب نہ ہو لیکن میرے عزیزو پھر بھی انسان ہے بسر ہے آپ کو بھی گواہ بنا کے کہہ رہو میں اپنی بات پر اترہتا نہیں بلکہ اپنی بات پر اللہ سے معافی مانگتا ہو اگر قیامت کے دن پکڑ ہو جائے تو آپ میرے سفارسی بن جانا الہولیاء لامین یا کر کے بات نہیں کرتا تھا بلکہ جھک کے بات کیا کرتا تھا اور اللہ اگر سننے میں کتائی پیدا ہو جائے بولنے میں کتائی پیدا ہو جائے الہولیاء لامین اس جلسین کار فرس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے معاف کر دینا کیونکہ پروردگارِ عالم تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ پروردگارِ عالم سے انصاف نہیں مانگا کرتے ہیں بلکہ معافی مانگا کرتے ہیں معاف کرنے پر آئے تو پہاڑوں جتنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر انصاف کرنے پر آئے تو آگ کے پلک کے جھبکنے کے خلاف بھی فیصلے فرما دیتا ہے کسی کے پاس خیرات لے ملی ردیم صاحب نے مدرہ سے بنایا تعاون کر دو ابھی تو عید گزری ہے ابھی تو زکاة دی ہے روزوں سے پہلے جلسہ رکھنا تھا پہلے کس نے کہا دی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اللہ اکبر حاجت مند آ گیا اور پاک پیغمبر کے کان میں سرگوشی کرنے لگے اور رحمتِ عالم کے کان میں کچھ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی مجھے اس چیز کی حاجت ہے آپ نے اپنے خصوں میں ہاتھ ڈالا ہوگا آپ نے دائیں بائے دیکھا ہوگا پوچھا ہوگا بلال فلانے کے گھر چلا جا ابو بکر عمر عثمان علی کے گھر چلا جا میرے صحابہ کے گھر چلا جا جب سب کے گھر سے خالی واپس آگئے تو کچھ نہ ملا آپ نے فرمایا اے بلال فلانے مکان میں چلا جا اور اس سے کہہ دے اللہ کا نبی کرزہ مانگ رہا ہے وہ تجھے کرزہ میرے نام پر دے دے اس وقیر کی حاجت پوری کر دے حضرتِ اللہ اکبر معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیٹھے تھے اور کہہ لگے یا رسول اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہاں حکم دیا ہے کہ کرزے کا بوجھ اٹھا کے دوسروں کی ضرورت پوری کرو کملی والے بس آپ کے پاس نہیں ہیں تو ٹھیک ہے کملی والے آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کرزہ لے لے کے دوسروں کی حاجت پوری کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی باتوں کو جانے دیں اللہ نے جو آپ کو حکم کر دیا وہ دیتے رہے جو آپ کے دل کے اندر اللہ نے بات ڈال دی اس بات کو پورا کرتے نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کا مکان سامنے فاغ پیغمبر علیہ السلام کا گزر ہوا سالنہ پکر ہے ہنڈیا پکر یہ خوشبو آ رہی ہے رحمت والے نبی نے دروازہ بجا دیا بوہ بجا دیا کون محمد الرسول اللہ خاتمہ کا ابا حسین کا نانا رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر دروازے پر آگئے انہوں نے دروازہ کھول دیا اے بل سعید تیرے گھر میں کیا پک رہا ہے اللہ کے نبی ہنڈیا پک رہی ہے کیا بنا رہے ہو سبزی ترکاری اللہ کے نبی گوش پک رہے کہاں تک تیار ہو گیا کمنی والے بلکل ہنڈیا تیار ہے مجھے پتہ آپ کو بھوک لگی ہے بیٹھئے دستر خان پر ابھی کھانا لے کے آتاو آپ نے فرمایا نہیں نہیں ابو سعید خدری مجھے ہنڈیا دکھا دے ڈکنا کھول کے دکھایا سالن بھنا ہوا کھڑا کھڑا سالن وہ اس کے بھننے کی خوشبو آ رہی ہے اللہ کے نبی آپ کو پسند دے جی ہاں مجھے پسند دے ابو سعید آپ بیٹھئے بس ابھی میں برطن میں ڈال کے لاتا ہوں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید تیرے گھر کے اندر کوئی پانی کا پیالہ ہے جی جی فرمایا ذرا پانی کا پیالہ بھر کے لے یہ پانی کا پیالہ بھر کے لے آپ نے فرمایا ابو سعید ذرا میرے ہاتھ میں دے دے جنابِ عہو سعید خدریہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا آپ نے پیورا پالا پیالا پانی کا پکڑا ہڈیا کے اندر اڈیل دیا اور چمچہ چلا کے ڈوئی مار کے پدلہ سا شوربہ کر دیا کبھی وہ ہڈیا کو دیکھیں کبھی رسول اللہ کا چہرہ دیکھیں کبھی ہڈیا کو دیکھیں کبھی سرور کائنات کا چہرہ دیکھیں کچھ نہیں جوان کی زبان سے نکلا آپ نے فرمایا ابو سعید خدری تیرے اس محلے میں کوئی یتیم رہتا ہے جی اللہ کے نبی کوئی غریب رہتا ہے جی اللہ کے نبی کوئی بیوہ بھی رہتی ہوگی جی اللہ کے نبی فرمایا دو چار کو لے لیا چمچے سے سالن ڈال ڈال کے دینے فرمایا یہ غریب کے گھر دیا یہ یتیم کے گھر دیا یہ مسکین کے گھر دیا جب بلکل پندے میں اتنا سا سالن رہ گیا جب تھوڑا سا سالن رہ گیا ابو سعید خدری کہنے لگے کبھی میں ہڈیا کو دیکھوں کبھی آمنہ کلال کا رخیانور دیکھوں آپ نے فرمایا تجھے بھوک لگی کہ جی کہ مجھے بھی بھوک لگی ہے وہ دیکھڑی اپنے پاس رکھ کے بیٹھ گئے لگوا لگوا سالن روٹی سے کھا لیا نبوت کا اللہ اکبر نبوت کے چہرے پہ مسکرہت آئی کونہ کھا کے فرمایا ابو سعید خدری تو بھی شکر ادا خدا کا کر میں بھی شکر ادا خدا کا کرو اللہ نے جو کام چاہا وہ ہم سے لے لیا اے ابو سعید سن بنوا سالن تو کھاتا میں راضی ہو جاتا میں کھاتا تو راضی ہو جاتا ابو سعید تری ہنڈیا سے غریب کھا گئے یتیم کھا گئے بیوہ کھا گئی مسکین کھا گئے رب اکبر کی قسم ہے اس عمل پر مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا عرشو والا خدا بھی راضی ہو گیا وَيَقْطَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِي اَيُّ سَلَ وَيُفْسِدُونَ فِلَر جس چیز کو اللہ جوڑنے کا حکم دے رہے عشتہ داروں سے اللہ تعلقی کر نہیں ہے آج میرے عزیزو چلاحب کو بسرے اٹھانے والے چلاحب کو میرے عزیزو جو اردو نہیں جانتے پنجابی نہیں جانتے پشتو والے یہ کسی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں کوئی مسجد والا ان کے لئے دروازہ نہیں کھولتا کوئی تعلیٰ نہیں کھولتا کوئی ڈنڈے مار مار کے بگاتا ہے کوئی پتھر مار مار کے بگاتا ہے اب کہتا گستاخِ رسول آگے بجاؤ بجاؤ او اللہ اکبر لوٹا چک جماعت آگئی خدا کے واسے میں حام سے راز کر کے جاتا ہوں میں اس وقت دیوبندی بلکہ بات نہیں کر رہا میں اس وقت تبلیغی بلکہ بات نہیں کر رہا میں بریال ویڈیوبندی بریال ویل ایدیس بلکہ بات نہیں کر رہا میں سلفی سیفی نقص بندی اتاری ترمیلی قادری نقص بندی بلکہ بات نہیں کر رہا بلکہ خدا پاک کی قسم میں اللہ کی تعید پر یقین رکھتا ہوں اور جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمہ روحت کو تسلیم کرتا ہوں میں اللہ کا بندہ بحثیت امت ہی ہونے کے میں آپ اجنات سے عرض کر کے جاتا ہوں دیل کے شعبے میں جس شعبے سے اللہ کے دیل کو ترقی ملتی ہے اور خصوصاً یہ جماعت والے جب راستے سے گزرا کریں تو ان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے پیار سے دیکھا کرو ربِ کعبہ کی قسم ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسبت کو رسول اللہ کے سینوں سے جوڑ دیا گیا یہ وہ کام کر رہے ہیں جس میں کام کو بلان لے کرتے چمڑے اجڑا دیئے سمیہ نے شرمگاہ پہ برزیاں کھالی زنیرہ نے اپنی آنکھیں نکلوالی اوہے لوگوں اللہ کی قسم کوئی گی سناتا ہے کوئی رم سناتا ہے یہ اللہ اکبر بستر والے رسول اللہ کے سینے کا درد سناتے ہیں اِلکی فکر ایک اِلکہ مشن ایک اِلکہ میرے عزیزوں نظریہ ایک اِلکی سوچ یہ ایک کہ اللہ کے بندے جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والے بن جائے اوہ لوگوں گرو نانک کا کنگل چھوڑ کر حسین کے نانک کا کلمہ پڑھنے والے بن جائے اوہ لوگوں اس میں مان لگاؤ جان لگاؤ خدا اے پاک کی قسم کھیتی تو حل یہ چلا کے جاتے ہیں اور میرے عزیزوں علمائے و اکرامہ کے اوپر بھیگ ڈالتے ہیں فصلے میں آپ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں یہ اللہ کا دین ہے یہ اللہ کے دیل کا کاف جا میں مدرسہ حسینیہ جس کی آج ابتدا رکھتی گئی تم پانسو دو تمہاری مرضی تم ہزار دو تمہاری مرضی تم پانٹ ہزار دو تمہاری مرضی اور ایک رپیہ بھی نہ دو بے شک دعا بھی نہ کر کے جاؤ آنے والے وقتوں میں دیکھ لینا یہ نکڑی سی مدرسہ انشاءاللہ یہ دیل کا مرکز بن جائے گا یہ نور و حرفہ کا مرکز بن جائے گا قرآن و سلط کے چشمیں یہاں سے جاری ہو جائیں گے کتنے ندیم آئے کتنے آکے چلے گئے کتنے عبدالعاللہ تھے کتنے آکے چلے جائیں گے قرآن کل بھی زندہ ہے قرآن آج بھی زندہ ہے قرآن قیامت کے صبح تک زندہ رہے گا وَالْفِقُوا مِمْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَا تِعَدَكُمُ الْمَوْتِ اے کوئی کم نہیں آنا یہ پٹرول پمپ یہ رکبہ یہ مکان یہ حویلیاں یہ گانی ہیں سب کچھ زبردستی چھڑائیں گے میں نہیں چھڑاؤں گا میں تو حفظہ بات سے اللہ اکبر قرآن خاندی کے لیے آؤں گا یہ نہیں چھڑائیں گے کون چھڑائے گا تیرا سگا بیٹا تیری سگی بیٹی چھڑائے گی اور میں ہاں سن کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَعِ رَاجِعُونَ پڑیں گے تیرا سگا بیٹا تیری جیب سے شنافتی کار نکالے گا تیری علماری کی چھا بھی تلاز کرے گا تیری گاڑی کی چھا بھی تلاز کرے گا یکیل جان ہو زفر شہزاد کو فکر نہیں ہوگی اب دن علال کو کاری اجمل مولانا زغر کو فکر نہیں ہوگی پھپینو فون کر دے سب کو فون کر دے کراچی والوں آ جاؤ ملتان والوں آ جاؤ عبدالحکیم والوں آ جاؤ پیرمال والوں سارے کے سارے آ جاؤ کمرے سے باہر نکلے گا یہ پھپیر یہ مسیر یہ چچر سارے کے سارے پرچیاں لے کے بیٹھوں گے اور تیرے کل موٹر سیکل کئی نیتے مری لے جاؤ فلانے مسیب سے اعلان کرا دے فلانے چک کے چلان کرا بائیچوی کرا دے چھپنجہ پچھونجہ ترونجہ کرا دے حضرات ایک جرور علان سنو آج سرگانہ مر گیا آج ملک مر گیا ارمان مر امیر عزیز و امان آرائی کا انتقان ہو گیا آ جاؤ سارے آ جاؤ بچے آ جاؤ بڑے آ جاؤ چھوٹے آ جاؤ امیر آ جاؤ غریب آ جاؤ اس کی چرپائی کو کندہ دے کے دھکہ دے کے کبرستان کے اندر چھوڑاؤ رب کعبہ کی قسم اب اس کی ہمارے گھر میں ضرورت کوئی ہی نہیں تیرے سگے بچے اٹھا کے لے کے جائیں گے تیرے سگے رشتہ دار اٹھا کے لے کے جائیں گے تیرے خاندان والے اٹھا کے لے کے جائیں گے ابھی آپ کا میرا کفر مہلانی ہوگا رب اکبر کی قسم ہے تیرے میرے گھر کے اندر سے بہتریر بریانی کے پکنے کی خوشبو آنے لگ جائے گی ہونا میرے ساتھ ہے جو قبر میں ہونا مجھے بچانے میرا بیٹا نہیں آئے گا مجھے بچانے میرا کوئی نہیں آئے گا ہاں جو اپنے ہاتھ سے یکر کے ہاتھ ہلا دیا اور کہہ دیا میرے والوں پنج سر روپیا خدا کی قسم یہ قبر کے اندر دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا یا اللہ یہ تیرے قرآن کی عظمت کے لیے دیتا تھا یہ قرآن کی ترقی کے لیے نبی کے مہمانوں کے لیے خلص کرتا تھا الہوالہمین اس نے دنیا میں قرآن کی لاج رکھی اللہ اس کے چھوٹے اور موٹے عملوں کی لاج رکھ لے یقین جانو اللہ قرآن کی سفارت پر تیرے میرے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا شب جمعہ کی رات ہے مرکت والی رات ہے